بسم اللہ الرحمن الرحیم نغمہ ساہین یہ دو سوال پوچھ رہی ہیں ان کا پہلا سوال ہے کہ رات میں اللو کو دیکھنا اچھا ہے یا برا ہے جواب یہ ہے کہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے یعنی پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ اللو کو رات میں دیکھ لینے سے مصیبت آتی ہے بڑا منحوس وقت گزرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں لا عدوہ ولا تیارہ ولا حامہ اور حامہ کا یہی مطلب ہے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حامہ کہتے ہیں اللو کو غلط سمجھنا اللو کو برا سمجھنا منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ غلط ہے اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا ہے لہٰذا میرا جواب بھی یہی ہے اللو کو رات میں دیکھنے سے نہ آپ کا کچھ بھلا ہوگا نہ برا ہوگا کچھ نہیں ہے یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو لوگوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں دوسرا سوال یہ پوچھ رہی ہے کہ ان کا ایک سال کا لڑکا ہے اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عمر طویل کرے دراز عمر کرے اللہ تعالیٰ اسے نیک اور سوالے بنائے تو سوال کرتے ہیں کہ ایک سال کا لڑکا ہے اور رات میں سو کر جب اڑتا ہے تو رو کر اڑتا ہے جب سوتا ہے تو جب بیدار ہوتا ہے تو رو کر اڑتا ہے ڈکٹری بیماری بھی اس طرح کچھ ہو آپ ڈکٹروں سے بھی رابطہ کریں ان سے بتائیں ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی علاج ہو لے آئیں یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ایک دعا بھی ملتی ہے قرآن کی آیت ہے جس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس دعا پہ بہت اثر ہے دعا یہ ہے اس دعا کو مختصر دعا ہے آپ اس دعا کو لکھ کر کیونکہ بچہ تو پڑھ نہیں سکتا اور سکھا بھی نہیں پائیں گے بہت کم عمر ہے تو اس دعا کو لکھ کر اس کے گلے پہ لٹکا سکتے ہیں بطور تعویز کے انشاءاللہ یہ بیماری اس کی دور ہو سکتی ہے امید ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ہمیشہ اچھی باتیں بتائی جائیں اور بچوں کو دعائیں سکھائی جائیں اس کے ساتھ ساتھ بچے جب سویں تو خیال رکھا جائے کہ قبلے کی طرف پیرنے ہو بچے جب سویں تو خیال رکھا جائے کہ کس طرح سو رہے ہیں پاک جگہ پر سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے ہیں کیا حال ہے اسلامی تعلیمات جو اسلامی نظام ہے بچوں کے سلسلے میں ان کو بے دھیان میں رکھنا نہایت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین